السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم اور آپ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کے اوپر جو گمبد بنا ہوا ہے ہرے رنگ کا دیکھ رہے ہیں اسے ہم گمبد خزرہ کہتے ہیں لیکن آج تاریخ کی روشنی میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ ہرا گمبد کبھی سفید تھا اور سفید سے پہلے کبھی زرد بھی تھا یعنی پیلا تھا جی ہاں اسے بدلا گیا ہے اور پھر آج الحمدللہ ہرے رنگ میں موجود ہے اور اس گمبد کو دیکھ کر ہر سنی کا دل مچل جاتا ہے سرور ملتا ہے خوشی ملتی ہے دل کو اتمنان ملتا ہے تو اس گمبد کی کچھ تاریخ بھی آپ یاد کر لیں اور سمجھیں گمبد خزرہ پر کب کب رنگوں کی تبدیلی ہوئی ہے اسی حوالے سے یہ ویڈیو ہے تو اسے آپ دھیان سے سن کر سمجھیں سب سے پہلے گمبد خزرہ سب سے پہلے اس گمبد کو چھے سو اٹھہتر ہجری بمطابق بارہ سو انہتر چھے سو اٹھہتر ہجری بمطابق بارہ سو انہتر اس وی کو تعمیر کیا گیا جس پر زرد رنگ کروایا گیا یعنی پیلا رنگ کروایا گیا اور اس گمبد کو قبت السفرہ سے جو ہے مشہور کیا گیا جیسے آج ہم گمبد خزرہ کہتے ہیں یعنی ہرہ گمبد ایسے ہی گمبد سفرہ تھا وہ یعنی پیلا گمبد اسی کو عربی میں قبت السفرہ کہا جاتا ہے تو پیلا رنگ تھا جب پہلی مرتبہ اس گمبد کو چھے سو اٹھہتر ہجری اور بارہ سو انہتر اس وی میں تعمیر کیا گیا تو پیلا رنگ اس پر چڑھایا گیا تھا پھر آٹھ سو اٹھاسی ہجری بمطابق چودہ سو تیراسی عصوی کو چودہ سو تیراسی عصوی کو کالے پتھر لگا دئیے گئے پھر اسے سفید پتھر سے رنگ دیا گیا پھر یہ قبت البیضہ یعنی سفید گمبد کہلایا قبت البیضہ جیسے گمبد خزرہ ہے تو جو ہے گمبد بیضہ تھا آٹھ سو اٹھاسی ہجری میں تبدیل ہوا سفید رنگ کا کر دیا گیا اسی قربی میں قبت البیضہ کہا گیا پھر نو سو اسی ہجری میں بمطابق اٹھارہ سو تیہتر عصوی کو عثمانی سلطان محمود بن سلطان عبد الحمید خان اول نے اسے سبز رنگ کروا دیا اسی وجہ سے آج وہ سبز رنگ ہے اور امید ہے کہ اب شاید یہ اسی ہرے رنگ میں ہی رہے اور اسے تبدیل نہ کیا جائے تو یہ ہرا گمبد گمبد خزرہ جو حضور کے روزے کے اوپر بنا ہوا ہے جسے سننی دیکھ کر مچل جاتا ہے کبھی یہ پیلے رنگ کا تھا کبھی یہ سفید رنگ کا تھا اور پھر عثمانی سلطان نے اسے ہرے رنگ میں کیا اور آج الحمدللہ ہرے رنگ میں موجود ہے تو یہ اس کی ایک تاریخ تھی جسے میں نے چاہا کہ آپ تک پہنچا دیا جائے گزارش ہے کہ ضرور اس کلیپ کو شیئر کریں چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ